ہندوستانی تنازوں میں جمہوریت ہے کہ انیس سو سیتاریس کو جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تو یہ کہا گیا تھا اس تحائیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہوگا یہاں پر نہ ہندو مسلمان کا فرق ہوگا نہ کالے گھورے کا فرق ہوگا نہ مرد عورت کا فرق ہوگا نہ بچہ بچی کا فرق ہوگا یہ ایک جمہوری ملک ہوگا مگر ہمیں آج اس موضوع پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں ملک کے جو موجودہ حالات ہیں کیا اس میں یہ چیز باقی ہے انیس سو سیتاریس کو اردو بزار جامعہ مززد سے کھڑے ہو کر مولانا ابول کلام آزاد نے مسلمانوں کو جو پاکستان کی طرف رکھ کر رہے تھے کیا ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے ہندوستانی مسلمانوں تمہیں کتب منار کی بلندیاں آواز کرتی ہے اے ہندوستانی مسلمانوں تمہیں تاج محل کا حسن پکار پکار کر بلا رہا ہے کہ تم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے اور یہی مرو یہی رہو یہاں سے پہ چھوڑ تو مجھ جاؤ جمہوریت موجودہ دور میں کارکزات میں تو موجود ہے مگر پرٹیکلی موجود نہیں ہے آپ دیکھیں جمہوریت ہے کہاں علامہ اضبال نے ایک شیر کے ذریعے اس کا بہت تھی بہترین وہ کیا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں موجودہ دور میں جمہوریت اپنے آخری وہ گن رہی ہے آپ دیکھیں کہ ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے ہندوستان کے جو موجودہ حکمرہ ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کے لئے جمہوریت کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کسی انہیں کیا پوک کہا ہے کہ سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے وہ روزے تو نہیں سمجھتا پر افتاری سمجھتا ہے تو ہندوستان کی جمہوریت کا میار آج قدر گر گیا ہے کہ ہمیں اسے جمہوریت کہنے میں بھی بہت شرم محسوس ہوتی ہے جمہوریت وہ تھی کہ یہاں سب برابر ہوں گے سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے آج آرٹیکل 341 کیا ہے ہمارے جو آئین ہے اس ملک کا اس کے اندر جو آرٹیکل 341 ہے اس میں کیا ہے ریزرویشن کے نام پہ لوگوں کا استحال کیا جا رہا ہے آرٹیکل 341 کے نام پہ لوگوں کا استحال کیا جا رہا ہے اس چیز کو بند کرنا چاہیے اگر ہندوستان واقعی میں ایک جمہوری ملک ہے تو اس کے اندر سب کو حقوق برابر کے حقوق دینے چاہیے اور سب کے حقوق کے دستیابی کے لئے سب کو برابر کے جتوجہت کرنے کی تمیز ہونا چاہیے سب کو برابر کے حقوق دینے چاہیے